ہیلو نمسکار آداب میں ہوں بھوپین سنگھ اور 91.2 ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھڑکن ہیلو حل دوانی یہ ہمارا خاص پروگرام ہے ملاقات ملاقات میں آج ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آشوتوش بھاکونی آشوتوش بھاکونی پرثم نام کے ایک انجیو میں کام کرتے ہیں وہاں پر ان کا مکہ کام ایک طرح سے ڈیجیٹل لرننگ پروجیکٹ سے وہ جڑے ہوئے ہیں آشوتوش آپ کا ہمارے سٹوڈ میں بہت بہت سواگت ہے آشوتوش ہم آج بات کریں گے خاص طور پر جس پروجیکٹ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں پراثم میں آپ کام کرتے ہیں پراثم پوری دیش بھر میں شکشہ کو لے کے نئے نئے پریوگ کرتا ہے اور پریوگوں کے لیے جانا بھی جاتا ہے پراثم میں ہی آپ ڈیجیٹل لرننگ کا جو پروجیکٹ ہے اس سے آپ جڑے ہوئے ہیں تو بات ہم یہی سے شروع کرتے ہیں کہ آخر یہ ڈیجیٹل لرننگ ہے کیا کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے یہ بڑا اور اوچھک سوال ہے کہ ڈیجیٹل لرننگ کو ہم کیسے ڈیفائن کریں اور اس کا اتر اس پر نربھر کرتا ہے کہ اسے کون ڈیفائن کر رہا ہے اگر آپ ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے جس کا دیش پروفٹ ہے تو آپ اسے ایک جادوی اپائے کی طرح پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ نئی شکشہ تو ڈیجیٹل ہے 21 سدی ہے اور ایسا ہونا ہی چاہیے اور تب آپ کھالی ڈیجیٹل جملہ فینکنگ ہے مگر آپ اس کے گہرائیوں میں نہیں جائیں گے تو آپ اسے ایک اس ط کر سکتے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کا دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ گیان کی جو ستہ ہوتی ہے اسے اگر ہم توڑنا چاہیں تو اس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انٹرنیٹ یہ کافی مدد کر سکتی ہے جسے آپ ایک طریقے سے گیان کا لوگ تانتری کرن کہہ سکتے ہیں تو آپ اسے اس نظریے سے بھی کر سکتے ہیں اس باتچیت کو ہم لوگ آگے بڑھائیں اس سے پہلے ایک سوال آپ کی باتچیت کو سنتے ہوئے میرے دماغ میں آرہا ہے کہ آپ جو لرننگ ہے لرننگ کو کی اسے ڈیفائن کریں گے اور اسی سے جوڑا ہوا جو سوال ہے جو آپ نے کہا کہ ایک طرح سے ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد ایک طرح سے انٹرنیٹ کا ایکسپینشن ہونے کے بعد دنیا میں جو گیان کی ستہ پہلے تھی کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں ان کی کتابوں پر کفزہ تھا جب پرنٹنگ پریس بھی آئی تو اس سے پہلے کچھ ہی لوگوں کے پاس تھا پرنٹنگ پریس نے بھی ایک طرح سے ڈیموکٹائزشن کیا نولیج کا اور اس کے بعد میں جو بھی ٹیکنالوجی آئی جس میڈیا میں جو ڈیولپنٹ ہوا تو اس نے ڈیموکٹائزشن کیا میڈیا کا یہ بات بھی آپ کہہ رہے ہیں تو اس سنس میں جو نولیج کی ہسٹری رہی ہے ہمارے وہاں پر پہلے کچھ لوگوں کے قبضے میں اور ایک طرح سے جو نئی ٹیکنالوجی نے نئی میڈیا نے اس کو کھولا بھی سب کے لیے یہ ایک بات ہے اور دوسری طرف آپ بولنے کی اس کو جملے باجی میں جب بدل جاتا ہے تو اس کا بھی خطرہ ہے اس سے پہلے لرننگ کیا ہے یہاں سے شروع کیجئے اور یہاں تک پ بولا ہے بہت میری جو سمجھے وہ ہے کہ سیکھنا مطلب وہ کوشل یا وہ ہنر ڈیولپ کر پانا کہ آپ سیکھیں کیسے آپ اپنا راستہ کیسے ڈھونڈیں تو سیکھنا مطلب یہ کم ہے کہ آپ کو کچھ چیز آ جائے چاہے وہ سائنس کے یا کسی بھی چیز کے کونسپٹس ہوں کسی بھی سبجیکٹ کے وہ سیکنڈری ہے کیونکہ وہ کیونکہ سوچنا ہے یہ انفرمیشن ہے سیکھنا کا مطلب ہے کہ آپ سیکھیں کیسے کیا آپ نے یہ ہنر وکسط کیا ہے کہ آپ نئی راستے خود تلاش کر سکیں اور خاص طور سے ہر شیطر میں چاہے وہ آپ کے پریوار کے اندر ہوں چاہے وہ ٹی وی کے ویگیاپن بجار ہوں چاہے وہ راجنیتی ہو ہر شیطر میں جو ہم کو آدرش دیے جاتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروپاگینڈا بھی دیا جاتا ہے یا بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں جن پر آپ وشواس کریں کیا آپ اپنا بدھی ویویک کا استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ ان سب کے بیچ خود راستہ نکال سکیں تو خود راستہ نکالنے کے ہنر کو وکسط کرنا تو کیا یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ خود راستہ نکالنے کا جو ہنر ہے اس کو وکسط کرنے میں کتنا مددگار ہے اور کہاں پر یہ ایک خطرناک زون میں آپ کو لے جاتا ہے جس میں بھٹکنے کی بھی چانسز ہیں کیا ایسا کچھ ہے ماملا جیسے ڈیجیٹل کو ہم کو کسی بھی اور تکنیک یا ٹیکنالوجی کی طرح ہی دیکھنا چاہیے جس کا ایک بہت ہی سرلودھارن ہے چاکو کیا اچھا ہے یا برا ہے چاکو ایک نرپیکش وستو ہے اس کا استعمال کوئی ڈاکٹر سرجری کے لیے کر سکتا ہے جان بچانے کے لیے کوئی جان لینے کے لیے بھی کر سکتا ہے تو اس کے پاس اپنے حساب سے اپنی مرجی سے سوچھا سے چیزیں سیکھنے کی آزادی ہے مگر ساتھ ہی اس کا اپیوگ بہت ہی جیادہ غلط طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہم جس سے بولے عام انسان کو جو چیز ملتی ہے اسے اکثر یہ جملے باجی والی چیزیں ہی ملتی ہیں یا اسے پروپاگینڈا والی چیزیں ہی ملتی ہیں یا شکشا کے نام پر اسے ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کتاب کو ڈیجٹل کر دیا گیا ہے یعنی جو سوچنا ابھی پرنٹ میں تھی اس کو آپ نے بس آوڈیو ویجول تھوڑا گلائمرس کر کے ویسا کر دیا تو اس میں شکشا یا سیخنے نام سے کچھ نہیں ہے بہت وہ سوچنا کا روپانترن ہے تو اس سنس میں وہ خطرناک بھی ہے جہاں اس کا استعمال پروپاگینڈا کے لئے ہو یا کےول سوچنا کو گلائمرس کرنے میں ہو مگر اس سنس میں بھی بہت پاورفل ہے کہ بینا بندش کے جو یونیورسٹی میں نہیں بھی جا سکتا ہے وہ بھی آج امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی کے یا آئی ٹی کے لیکچرز دیکھ سکتا ہے اپنے انسار کہیں بھی بیٹھ کے بینا فارملی کچھ کیے ہوئے تو اس کا لوگتانتری کرن کی بھی بہت سنبھاونا ہے اور اس کے تانہ شاہی یا گمراہ کرنے کی بھی بہت ساری سنبھاونا ہے آشتوش آپ نے دو پکشیوں کی طرف بہت ہی خوبصورتی سے اشارہ کیا کہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے یا جو نیا میڈیا ہمارے سامنے آیا ہے جیسے انٹرنیٹ ہے اور اس کے خطرے یہ ہیں کہ اس میں آپ کہیں اس بہور جال میں پورا کھو بھی سکتے ہیں جیسے بہت ساری نیٹوکنگ سائٹس آج ہیں کچھ لوگ تو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں لگاتار ہی آپ اس میں جڑے رہتے ہیں اور آپ صرف ایک کنزیومر بن جاتے ہیں اور جو پورا کورا بھرا پڑا ہے پوری انٹرنیٹ کے دنیا میں اس کے آپ بلکل پیسیب کنزیومر بن جاتے ہیں آپ اس کو کنزیوم کرتے ہیں اور بلکل پیسیب آپ بن جاتے ہیں کریٹیویٹی آپ کے اندر کی ختم کر دیتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا کہ اس میں نئے نولیج کو پانے کی بھی سمبھاؤنا ہے اس کے تھروں آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی بڑے سکولر کو انٹرنیٹ پر اس کا بھاشن سن سکتے ہیں اور آپ ڈائریکٹلی ان سے کولیبریٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ کے کسی انسان کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ دو پہلو اس کے ہیں صرف ایک ہی نہیں ہے کہ یہی راستہ صحیح ہے یا یہی راستہ غلط ہے ایک سوال جو میرے مند میں اُبھر رہا ہے کہ جس طرح سے یہ نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے یہ ٹیکنالوجی ایک طرح سے جو بھی انفرمیشن پروڈیوز کرتی ہے وہ ٹیکنالوجی میڈیٹڈ انفرمیشن پروڈیوز کرتی ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی میڈیٹڈ ریالیٹی پروڈیوز کرتی ہے پہلے جو سیکھنا سیکھانا جو لرننگ کی پروسس تھی وہ لرننگ کی پروسس جیسے آپ اور ہم آمنی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد وہ پروسس کہیں نہ کہیں چھوٹی ہے اور ایک ٹیکنالوجی کے بیچ میں اور لرنر کے بیچ میں جو ایک انٹیمیٹ ریلیشنشپ ہے وہ کہیں آپ کو مسنگ لگتا ہے اس ٹیکنالوجی میں بچوں کے سطر پہ کہا جائے تو ہاں یونیورسٹی سطر پہ میں اتنا نہیں کہوں گا کیونکہ ہائر ایڈیوکیشن کے سطر پہ آپ زیادہ آٹونومس ہو کے خود سیکھ سکتے ہیں مگر بچوں کے سطر پہ دیکھا جائے جیسے ویجیان جس سے میں جڑا ہوں اس کی بات کریں تو ویجیان مطلب ویجیان کرنا ہوتا ہے واسطتوک موڈلز کے جریے ایکسپریمنٹس کے جریے اپنا دماغ لگا کے کریں مگر ہماری جو ویجیان سیکھنے یا کوئی بھی وشاہ سیکھنے کی سمجھ ہوتی ہے کہ ہم اس کے کنسپٹ سیکھ جائیں کتنی سوچنا ہمیں آ جائے تو ڈیجیٹل کے ذریعے آپ جیدہ تر کیول سوچنا لیتے ہیں یا وہ آپ کو واسطتوک چیزوں کرنے کی سوچنا دیتا ہے مگر واسطتوک بہت تک روپ سے تو آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا یا اس کا جو دوسرا بہت ہی زیادہ مہتوپونٹ پاکشہ جو آپ نے کہا کہ شکشہ کا جو بھاوناتمک پہلو ہے کہ آپ اپنے سہپارٹھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ایک ویسک جو شکشک ہے اس کے ساتھ ملکے پیئر لرننگ جو ہوتی ہے آپ اس میں ایک دوسرے سے بھی آپ سیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو واسطتوک پریویش میں ہی ہو پاتی ہیں جو کیول ڈیجیٹل مادیم سے نہیں ہوتی اس کا کٹاؤ ہو رہا ہے مگر ہمارے سماج کی اور بجار کی بھی اور کہیں نہ کہیں جو شکشہ کی نیتیاں بنا رہے ہیں ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ سب کو ڈیجیٹائز ہونا ہی چاہیے اور اگر آپ کی انفارمیشن ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر جو ورہج سنس میں شکشہ ہے جس میں بھاوناتمک ساماج ایک راجنے تک پہلو ہیں وہ نکارے جا رہے ہیں کیول سوچنا کو پراتمکتہ دی جارہی ہے آشتوش آپ نے بازار کا بھی ابھی ذکر کیا اگر ہم آج ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو اس میں جس طرح کی ایجوکیشن کی بات کی جا رہی ہے وہ ایجوکیشن کہیں نہ کہیں بازار میں فٹ ہونے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز آج ڈیجیٹل کورسز کو آفر کر رہی ہیں اور ایک طرح سے اس کو اتنا گلوریفائی کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا آپ تو سب کچھ آسان ہو گیا ہے اور آپ گیان سے بلکل بھر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ تر جو کورسز ہیں جہاں تک میری نظر جاتی ہے وہ مارکٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے وہ کورسز آفر کیے جا رہے ہیں وہیں دوسری طرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہیونیٹیز کے جو سبجیکٹس ہیں جو سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں یا اس طرح کے جو ایک سچ مچ میں ایک انڈیویجوال کے انلائٹنمنٹ کے جو ایشیوز ہو سکتے ہیں ایک انڈیویجوال کے صحیح شکشہ کے جو مددے ہو سکتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسنگ زیادہ ہیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اس سے کافی حد تک سہمو تو پوری حد تک نہیں ہوں کیونکہ ہیونیٹیز کے بھی اب سبجیکٹ آن لائن کورسز میں کافی آ رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں یا جو مارکٹ آرینٹیٹ سبجیکٹس ہیں بزار یا ویوستہ یا تنتر کے لئے تیار کرنا ہی ہے جیسا ہم نے چاکو کا ادھارن لیا ٹیکنالوجی اپنے آپ میں نرپیک شوتی ہے اگر سماج میں پہلے سے ہی شکشہ کا نظریہ بزار یا تنتر کے لئے آپ کو تیار کرنا ہے تو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال اسی ادھے کو اور اچھے سے پانے کے لئے کریں گے مگر آپ کا اگر بینہ ٹیکنالوجی کے ہی ادھے سے ایک بہتر سماج بنانا ہے تو ٹیکنالوجی کا استعمال آپ اس پہتر ادھے شکلے بھی کریں گے آشتوش ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بات سے میں بہت حد تک سہمت ہوں کہ ٹیکنالوجی ایک طرح سے نرپیکش ہوتی ہے نیوٹرل ہوتی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جو اس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کس طرح سے کرے گا ایک بات یہ ہے لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو ٹیکنالوجی کا دیولپمنٹ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں یہ ایک ہسٹوریکل پروسس میں جب بھی کسی ٹیکنالوجی کا پرٹیکلر ٹیکنالوجی کا جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ کہیں نے کہیں جو ہماری ایکنومک اینڈ پولٹیکل جو سیچویشنز ہیں جو کنڈیشنز ہیں ان کا ریفلیکشن ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیکنالوجیز اس دنیا میں اگزسٹنس میں آتی ہی نہیں یا ہو سکتا ہے کہ کئی ایسی ٹیکنالوجیز دنیا میں اگزسٹنس میں آ سکتی تھی جو انسان کی اور بہتری کا کام کرتی کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہماری دنیا میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دو چیزوں کو آپ دیکھئے سائنس جہاں ایکسپلوریشن کا نام ہے سائنس جہاں آپ اس میں ایک نالج کو لگاتار آپ سرچ کرتے ہیں پانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ہے ٹیکنالوجی اس کا ایک اپلائیڈ پارٹ ہے اور اپلائیڈ پارٹ ہے تو اس کو اکثر جو آپ کی ساماجی اکراز نیتک اور آرثک ستیتیاں ہیں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کی جو پریشرز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے سامنے آتی ہے تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ ٹیکنالوجی ویلیو نیوٹرل ہوتی ہے اس کو جو استعمال کرنا چاہے وہ کرے کیا یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کو کون پیدا کر رہا ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کریں وہ جیادہ تر عام جنتہ کے لیے لاغو نہیں ہوتا کیونکہ ٹیکنالوجی کا کون اتپادن کر رہا ہے وہ بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے چھوٹا سا ادارن ہے کہ سوشل میڈیا جو ہم کہتے ہیں خاص طور سے فیس بک اور یہ ان میں ہجاروں ایسے انجینئرز ایمپلائی کیے جاتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ آپ چوبیسوں گھنٹے کیسے اس سے جڑے رہیں کیا آپ چوبیس گھنٹے ان کی ایپس ان کے سوشل میڈیا پہ جڑے رہیں اور خاص طور سے ایسے سائکولوجیکل ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں کہ آپ کو ان کا ہی لطھ پڑے یا کئی ساری جگہ انٹرنیٹ بین بھی کیا جاتا ہے اس کا اُلٹا بھی ہے کہ جہاں انٹرنیٹ کی پوزیٹیو پاور ہے وہاں انٹرنیٹ کو بین کیا جاتا ہے تاکہ وچاروں کا پرسار نہ ہو سکے ایٹ دی سیم ٹائم ایسی ٹیکنالوجیز بنائی جاتی ہیں جو آپ کو اپ بھوک واد میں جیادہ انوالف کریں یا نیکولا ٹیسلا ہم بولتے ہیں بیویگیاں نک تھے وہ ایسی الیکٹرسٹی پہ کام کر رہے تھے جس سے وائرلیس طریقے سے ہر کوئی سوطنتر روپ سے ودیوت پا سکے مگر اس کو اتنا بڑاوہ نہیں ملایا اگر دیکھیں تو وہ سور اڑ جا اور ان کو پرموٹ نہیں کرے گی کیونکہ وہ ان کی آرثک ستہ کو چمہ کریتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ راجنیتک اور آرثک کنٹرول تو ہے تو جب ہم کہتے ہیں کی ٹیکنالوجی کا کیسے آپ اپیوگ کر رہے ہیں تو کافی حد تک یہ بات لاغو ہوتی ہے ہمارے راجنیتک آرثک ستہ دھاریوں پہ کی وہ کس دشاں میں لے جانا چاہ رہے ہیں استعمال ہی نہیں جو میرا سوال تھا کہ ٹیکنالوجی کا جو production ہے ٹیکنالوجی جو existence میں آتی ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں یہ ساری ستھیتیاں ہمارے ساماج ستھیتیاں کام کر رہے ہیں یہ کہنا تھا اور یہ کی ٹیکنالوجی بھی اتنی value neutral ہوتی نہیں ہے لیکن اس کا کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل developments ہماری society میں ہو چکے ہیں جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اس سے آپ پیچھا نہیں چھوڑا سکتے ہیں جو exist کر رہی ہیں یہ بات بھی ایک مجھے لگتا ہے آپ نے ایک example دیا تھا میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ نے ایک example دیا تھا جیسے facebook کی اگر ہم بات کریں گے یا social networking sites کی بات کریں گے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ social media بول دیتا ہے اس کو بہت simply لوگ میں اس سے disagree کرتا ہوں تو باقی میڈیا کیا anti social media یہ کوئی بہت ہی کسی social scientist نے سوچ وچار کر اس کو social media کہا ہو یا new media بھی بولتے ہیں کسی social scientist نے اس کو conceptualize کر کے بات کی ہو ایسا ہوا نہیں اب جا کے جب اس شبد پرچلن میں ایسے ہی لے کے آگے تو اب اس کو theorize کرنے کی کوشش کر رہے مجبوری ہے social scientist کے پاس اس کو بولنے لگے آپ نے اس کے پیچھے جو باتیں بتائیں کس طرح سے کتنے employees اس میں کام کرتے ہیں جو اپنی site کو popular کرنے کے لئے کام کرتے ہیں اور ایک طرح سے یہ جو ویب سائٹس ہیں profit making کے لئے اپنے existence میں آئی اس سے پہلے کئی networking sites تھی وہ اتنی زیادہ تکنالوجی جب ویلی نیوٹرل ہم بولتے ہیں تو اس کو بہت طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ بجلی کا استعمال ریلوے کا استعمال یا کسی بھی سوشل میڈیا کا استعمال کیا آپ دنگے فیلانے کے لئے فرضی نیوز کرنے کے لئے کر رہے ہیں یا آپ جیسا کی کئی سارے لوگ کرتے بھی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے جا ابحاؤ گرس لوگوں کی مدد کرنے کے لئے پرکرتی سنگرکشن کرنے کے لئے یا آپ کولابریشن کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ایڈ سیم ٹائم وہ بہت اچھی چیز کہ کہ کیا سوشل میڈیا کہنا کتنا صحیح ہے کیونکہ کافی حد تک جس حساب سے لوگوں کو اس کی لت لگ رہی ہے اور جان بوچ کے یہ ایسا بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کی لگے اس حساب سے کافی حد تک انٹی سوشل ہیں کیونکہ پریواروں کے اندر کوئی اپنے فون پر لگا ہوا ہے دوست اگر ہم کہیں بہر روڈ میں بھی جائیں تو لڑکے یا دوست آپ میں کھڑے ہوتے تو اکثر وہ فون میں دیکھ رہے ہوتے ہیں فرجی پوسٹ وں انفرمیشن کو ڈسیمنیٹ کر رہی ہیں اور انفرمیشن کو کئی بار جو آپ بات کر رہے تھے دنگے فیلانے کا بھی کام تو ایک طرح سے انفرمیشن کو منیپولیٹ بھی کر رہی ہیں اور اس طرح کی ایک منیپولیٹ کنسٹکٹڈ انفرمیشن لوگوں کے بیچ پہنچ رہی ہے اور ایک طرح سے جھوٹ بھی فیلانے میں کہیں نہ کہیں اس طرح کا میڈیا اپنا ایک رول بڑا پلے کر رہا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں آنی چاہیے بائنری میں نہیں دیکھ رہا ہوں یا تو اس کو پوری طرح سے accept کر لیا جائے یا پوری طرح سے reject کر لیا جائے دو کونٹیکس دو تھیوریٹیکل کونٹیکس مجھے اس میں یاد آتے ہیں جب ٹیلیویزن کا بہت زبردست ڈیویلپمنٹ ہو رہا تھا اور پوری دنیا میں چاہ رہا تھا اور میڈیا لگاتار ہی ڈیویلپ کر رہا تھا میڈیا ٹیکنولوجی ڈیویلپ کر رہی تھی تو جو ٹیکنولوجی کل ٹرن تھا جو ہمارے پورے کلچر کو بھی ایک طرح س انفلنس کر نیا کلچر بنا رہا تھا تو دو جرمن فلوسپر سوشیال جس تھے انہوں نے کلچر انڈسٹری اس کو کہا اور کہا کہ کلچر چیتنا سمانتا سوطنترتا اور یہ جو سارے مولی دیئے تھے ان مولیوں کے خلاف کھڑی کر رہی ہے ایک طرح سے یہ مس deception کا کام کر رہی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کر رہی ہے تو انہوں نے کرٹیسائز کیا پورے میڈیا کو میڈیا ٹیکنولوجی کو ان چیزوں کے بیس پہ اور ایک یہ پہلو میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے انالیسس میں فرینکفرٹ سکول کے تھے وہ اور بہت صحیح ایک جگہ پہ تھے اب انہی کے آسپاس ہی فرینکفرٹ سکول کے ہی دوسری سکولر آتے ہیں ورٹر بنجیامن بنجیامن اس کو اس طرح سے کاؤنٹر کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی Art in the age of mechanical reproduction تو ریپوڈکشن ہوتا ہے Art کا یا information کا بھی انہوں نے جیسے ایک مونالیزہ کا ایک پینٹنگ کا ذکر کرتے ہیں اگر ویسے آپ چاہیں تو پیریس میں جو میوزیو میں وہاں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پہلے کچھ ہی لوگ دیکھ سکتے تھے جو ہائی آرٹ جس کو کہا جاتا ہے جس کو سب کے لئے آرٹ ایویلیبل نہیں تھا لیکن جیسے ہی نئی ٹیکنالوجی آئی تو اس کے آپ ہزار پرنٹ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ آج انٹرنیٹ پر بھی کہیں بھی آپ دیکھنا چاہیں تو مونالیزہ کی پینٹنگ وہاں پر ایویلیبل ہے تو وہ کو یہ جو بائنری میں نہ دیکھ نے کے خطر ہیں اس سے آگے کا راستہ کہیں جاتا ہوا دکھتا ہے کی کیسے دوند ہیں کیسے ہماری سب بیتا یا ہمارا سماج کیسے اس ستیتی سے مقابلہ کرے اور اس میڈیا کا صحیح استعمال اور جنتہ کی چیتنا کو انت کرنے کا استعمال کیسے ہو اس بارے میں کوئی وچار کبھی آتے ہیں آپ کے اندر یہ جو سوال ہے یہ ٹیکنالوجی سے پرے ہے ہمارے دنیا میں ٹیکنالوجی نہیں بھی ہو تب بھی یہ سوال رہے گا جو بھی مادیم ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے سماج کے سنچالن میں چاہے وہ سوسائٹی بن رہا ہے اگر نہیں بن رہا ہے تو اتنے سارے سائنس یا اتنے سارے آڈوانس منٹ کا مطلب کیا ہے اور یہ جو سوال ہے کیا ہمارا سماج بہتر ہو رہا ہے یہ ٹیکنالوجی یا کوئی بہت چیز اتر نہیں دیتی یہ منوش جو وہ سماج بناتے ہیں پرے کیا مول لوب سے ہم جیدہ ویویکوان ہو رہے ہیں کیا خود کو اپنے وشواسوں کو اپنے پوروا گرہوں کو درشتی سے دیکھنے کا ہنر مجھ میں بن رہا ہے کیا سماج کو اپنے پریوار کے اندر کے ڈائنیمکس کو بھی میں آلوش ناتم نظر سے دیکھ رہا تو کوئی بھی ایکسٹرنل ٹیکنولوجی کی چیز اس کا اتر نہیں دے سکتی ہے اور اس نظر سے دیکھیں تو تب آپ شکشہ یا ٹیکنولوجی بہت راجنیتک ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا direct linkage آپ کے سماج راجنیتی سے ہو جاتا ہے تب وہ بہت ہی نیرو سنس میں سائنس ایڈیوکیشن یا آن لائن کورسز تک سمٹ کے نہیں رہ جاتی ہے کیونکہ ایون ٹیکنولوجی کا بھی جو جیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہے پریویلیجز ہوتی ہیں تو آشو تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کی سائنس میں جو آج ریسرچ ہو رہی ہیں یا جو ٹیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہے ہیں جس طرح کا ہمارا سماج ہے جس طرح کہ ہمارے وہاں انڈسٹری جا رہی ہیں جس طرح کہ ہمارے وہاں پروفیٹ میکنگ کیلئے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا میں ہی چیزیں ہو ہو رہی ہے اور پروفیٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو زیادہ تر جو ٹیکنولوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہی گروپ یا وہی لوگ کر رہے ہیں اس کو جس سے منافع ان کا زیادہ پیدا ہو اور دوسری طرف جو انسان کے سچ مچ میں اس کی انتی کے لیے سچ مچ میں ان کے منوی گیان وکاس کے لیے ان کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے جو کوشش ہو سکتی تھی قدرت کے ساتھ انسان کے رشتوں کو زیادہ دوستانہ بنانے کی جو کوشش ہو سکتی تھی صرف exploit کرنے کے لیے قدرت کو اور صرف اُبھوک کرنے کے لیے ٹیکنولوجی کا اور باقی کسی بھی چیز کا اس طرح کی چیز نہیں بنتی تو گیان کے دوسری راستے جو ٹیکنولوجی کو سیکھنے کی بات کی جا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرا جو راستہ ہو سکتا تھا کہ انسان کو ہم یہ سکھائیں کہ ایک بہتر نہیں ہے آپ کو بڑے بڑے محل بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں جو سمپتی اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں سبیتہ سکھا رہی ہے کیا وہ جو جو بنتی جارہی ہے اس کی داس بنتی جارہی ہے کیا یہ فینومین کچھ اس ڈریکشن میں اشارہ کرتا ہو لگتا ہے کافی حد تک تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو بہاو ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور تکنولوجی کے اتیدھک استعمال سے بھرم پیدا ہوتا ہے کہ منوش سمسیائیں کہہ سکتے ہیں یا نفرت کی سمسیائیں ہیں مطلب وہ منوش کے دماغ منوش کی چیتنا والی سمسیائیں ہیں کون سی ایسی technology ہے جو آپ کی چیتنا کو بدلے گی اگر ہم بولیں کی مول روپ سے جو ہمارا لالچ ہے جو نفرت ہے جو ہم سنکین جو ہمارے identities ہیں ان میں ہم فسے ہوئے ہیں تو یہ بھرم اگر ہم پالیں کی ہر چیز کا اتر technology ہے تو ہم یہ واسطوک یا جو آپ کہہ رہے ہیں جو ایک اپ اپ سکتے ہیں یا ہوتے ہیں ان سے ہم کٹ رہے ہیں تو جس طریقے سے e-learning smart learning اور یہ سب جملے چل گئے ہیں کہ واسطوک شکشہ مطلب digital learning اور digital ہو نا ہی چاہیے ویسا ہی کہیں نہ ساماج طور پہ بھی بھرم میں اور فستے جا رہے ہیں کہ ہماری لرننگ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں یہ بھی بات کی جاری ہے کہ artificial intelligence روبر میں پیدا کر دیں گے اور ایک دن انسانوں کی طرح سے روبر کام کرنے لگیں گے اور بہت جگہ پہ intelligence اس طرح کی جو انسانی بھاؤنا ہے انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے کہیں پر شوشن ہو انجسٹس ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کہتی ہے اس طرح کے ویلیوز انسان نے ایک سبیتہ کے وکاس کے ساتھ پیدا کیے ہیں اور اگر یہ جو artificial intelligence کی سماج میں جو ہمارا آپ سی کٹاؤ ہو رہا ہے یہ technology کے بینا بھی ہو رہا ہے آپ جیسے گاؤں میں بہت سارا social اور اس مانتا ہے مگر سماج طور پر وہاں آپ کام میل میں لاب زیادہ ہوتا ہے آپ ہلدوانی میں آج آج پڑوس میں کتنا کٹاؤ ہو ہے تو بینہ technology کے بھی ہم ساماج طور پر تو کٹ رہے ہی ویسے بھی تو اس کے لیے ایک بہت advanced artificial intelligence والے ریبورٹ کی جرورت نہیں ہے اب ہی technology میں ہی social میڈیا internet میں ہی ہم نے خود کو آپ پس پریوار کے اندر ہی کٹ دیا ہے سیکنڈ جو بات ہے کہ artificial intelligence آئے گا تو اس سے اور کیا خطرے ہونے ہیں اس کا سب سے بڑا خطرہ جو اب ہی experts بتاتے ہیں وہ تو آرث طور پر ہے کیونکہ ہماری لگ بھگ ساری کی ساری شکشہ ہمیں اپنا دماغ استعمال کرنے کا تو skill کوئی دیتی نہیں ہے بھلی آپ آئی ٹی میں بھی چلے جاؤ creative ہمیں نہیں بناتی ہے ہم سوچنا پہ کیندرت رہتے ہیں اور artificial intelligence سوچنا کے ماملے میں ہماری استاد ہے اس کا کوئی انسان ٹکر نہیں دے سکتا تو کرنے کے ماملے میں تو وہ آپ سے کہیں آگے ہے ان فیکٹ اب تو robots poetry بھی لکھ رہے ہیں کویتائیں لکھ رہے ہیں پینٹنگز بنا رہے ہیں تو اگر بچہ یا یوٹ اپنا دماغ کریٹیو نہیں کر رہا ہے جو اب ہی تک شکشہ بھی نہیں کرتی تھی اور سمارٹ لرننگ کے نام پہ جو دھوکہ ہو رہا اس کے نام اب بھی نہیں کر رہے ہیں تو جو elite work بھی ہے جس کے پاس نوکری ہیں ان کو بھی خطرہ ہونا ہے جن کو نہیں مل رہی ہے نوکری یا جو بہت شرم والے میں فسے ہیں ان کی بات چھوڑے دیجے جو ایلیٹ IT یا بانکی جگہ بھی ہیں ان کو بھی خطرہ ہونا ہے یہ ایک پکش ہے آشتوش کی آپ جو بول رہے ہیں کی اس ہے information کے بعد آپ knowledge کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کو ایک طرح سے analytical power دیتا ہے آپ کے اندر آپ کی ایک نئی consciousness آپ کا نیا ویوک ایک ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ ایک wisdom کے label پر جاتے ہیں جس سے آپ کو یہ سمجھ develop کی تو اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے تو کیا یہ جو robot آئیں گے کیا یہ انسان کے wisdom کے لئے خطرہ نہیں ہوں گے کیا آنے والے دنوں میں جو maximum جو ہماری population ہے وہ کہیں robot کی طرح سے ویوہار نہیں کرنے لگے گی جیسے کہ آج کرنے لگے انفرمیشن پہ اتنے dependent ہو گئے ہیں کہ اس میں جو criticality کا جو part ہے جو knowledge جو ہونا چاہیے اس کا جو part ہے information آپ کے پاس ہے لیکن knowledge نہیں ہے آپ ایک بڑی جو machine ہے اس کے حصے بن جو بڑا بازار آپ سے کروا رہا ہے آؤ نوکری آپ کو دیتے ہیں آؤ آپ کو IIT میں لے لیتے ہیں یہاں سے اتنا package ملے گا اس طرح کی جو سبیتہ بنتی جا رہی ہے کیا سبیتہ گت خطرہ تو نہیں نظر آتا آپ کو کہیں کہنا چاہیں گے خطرہ نظر آتا ہے مگر میں بار بار فیل سے کہوں گا کہ یہ ہمارے سماج کی ویسے بھی پرورتی ہے پروفیٹ مائنڈیڈ ہونا شکشہ کے بہت ہی سنکین پہلو کو دیکھنا یہ ہماری already تینڈنسی ہے ہمارے پورے تنتر کا ادیش ہی یہ بہت اچھا پہلو یہ بھی ہے کی بہت سارا میڈیکل دیٹا آپ کو پروسس کرنا ہوگا جیسے آج کینسر کے ڈی ایگنوزیز میں آپ جو آپ جین بیز ڈی ای نی کے بیس پر آپ علاوج ہو رہے ہیں تو اتنا جو بہت سارا ڈیٹا ہے اسے ایک سپر کمپیوٹر یا artificial intelligent computer ہی کر سکتا ہے تو اس سے بہت سارے لاب بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہونے والے ہیں تو آشتوش آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور continue کیجئے بس آخری میں میں ایک ہوں گا کہ بہت سارے ایسے پہلوں ہیں جن پہ ہمارا ایک عام انسان کی طرح کنٹرول نہیں ہوگا مگر ایک عام انسان کے طور پہ ہمیں بار بار اسی پہ آنا پڑے گا کہ کیا یہ ہمیں ایک بہتر سماج کی اور جو لے جاری ہے اور جو ہمارے جو مول سمسیائے ہیں وہ چیتنا سمبندی سمسیائے ہیں ان کا اتر ہم ٹیکنالوجی میں بھرمیت ہو کے نہ دیکھیں اور گوگل بابا جو ہم مانتے ہیں کہ سب کچھ اتر دیتا ہے وہ نہیں دیتا ہے بہت کچرا بھرا پڑا ہے سوچنا پانا اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا یہ چیلنج ہے کہ جو سوچنا مل رہی ہے اس کا انالیسس کیسے کروں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آشتوش اب ہم اس باتچیت کو سمیٹنے کی طرف بڑھتے ہیں کافی انٹریسٹنگ باتیں ہیں آپ نے ہم سے سازہ کی جاتے جاتے ایک اور جو بات ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں سازہ کی جانی چاہیے جس پہ تھوڑی بات اور ہمیں کرنی چاہیے شکشہ سے جوڑی بھی ساری باتیں ہم کر رہے ہیں ایک تو ٹیکنالوجی جہاں ہمیں لے جا رہی ہے مارکٹ جہاں لے جا رہی ہے شکشہ کے مطلب ہی ہم نے وہ بتا دیا ہے اور اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آتا ہے تو اس میں بہت ہی یوٹیلیٹیرین ایک اپروچ جو ہے اپیو گتہ وادی جو نظریہ ہے کہ اس سے انسان کو کیا فائدہ مل جائے گا جیسے کی وہ کھانا کھلا دے گا علاج کر دے گا روبوٹ آپ کا ایک یہ بات ہے کس کا علاج کرے گا کہاں علاج کرے گا وہ بات لگے کیا جو ساری ستھیتیاں اگر ہیں پورے دیش میں کیا گریب کے پاس علاج پہنچے گا کیا ان کو وہ روبوٹ علاج کرنے کے لئے ان کے پاس جائے گا کس کا علاج کرے گا وہ سب سوال ایک چیز ہے جاتے جاتے یہ بتائیے کہ شکشہ پر کیونکہ ہم اتنی بات کر رہے ہیں تو اگر یہ سب روبوٹ بن جانا روبوٹ کی طرح سے سیکھ لینا یا ٹیکنالوجی جان لینا یا مارکٹ میں فٹ ہو جانا اس شکشہ سے اگر تھوڑا سا بھی آسہمت ہی ہے یا اعتراض ہے تو شکشہ کے جو بڑے بڑے جو لکشے یا اددیشے ہو سکتے ہیں یا شکشہ کا جو صحیح مطلب ہو سکتے ہیں اددیشے ہو یا نہ ہو اس کے وہ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ہونے چاہیے یا شکشہ کیسی ہونی چاہیے یا شکشہ کا مطلب کیا ہے آپ کے لئے جیسے شروعات میں انہوں نے بولا تھا کہ شکشہ کا سب سے بیسک مطلب تو یہی ہے کہ آپ اپنا بدھی استعمال کرنا سیکھ جائیں اور اس بدھی کا استعمال ultimately ایک بہتر سماج بہتر اندسنس کی جہاں پریم ہو آپس میں سہب آگیتہ ہو شانتی ہو بھلے ہم بہت اڈوانسٹ نہ ہو مگر ہم سین سوسائیٹی کمپیشنٹ دیالو ایک سماج ہو وہ ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ خود پہ سوال اٹھانا اپنے گیان پہ سماج پہ سماج کی آلوش نہ کر پانا جب تک شکشہ ہمیں سوال اٹھانا ستہوں کو چنوٹی دینا سویم کے پورواگرہوں کو اپنے وشواسوں کو چنوٹی دینا اس کے لائق ویویک نہیں دیتی ہے تو وہ شکشہ نہیں ہے بہت اچھے نوٹ پہ ہم اس باتچیت کو ختم کرنے جا رہے ہیں آشتوش آپ نے کہا کہ شکشہ کا جو مقصد ہے وہ لگاتار اپنے سیلف کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا اپنی دنیا کو ایکسپلور کرنا دیئے ہوئے گیان پر سوال اٹھانا اور ایک طرح کی criticality develop کرنا اور نئے گیان کی تلاش میں نکلنا یہی گیان کے لقشے ہیں اور جو انسلجے سوال ہیں دنیا کے جو دکھ ہے درد ہے پیڑا ہے اس سے مکتی کے راستے تلاشنا یا ایک پوری انسان کی مکتی کے راستے بھی یا پوری سبیدہ کے مکتی کے راستے بھی ایک کوئی ساجہ ایتھکس کہیں نہ کہیں شکشہ ایتھکس سے بھی جوڑی ہوئی ہے اور ایتھکس کو بھی آپ کوششن کر سکتے ہیں کرتے ہیں لیکن یہ کی values بھی کہیں نہ کہیں اسی سے امرج کرتی ہیں شکشہ سے امرج کرتی ہیں آپ نے یہ ساری باتیں کہیں کہ شکشہ کا مقصد سوال اٹھانا اور انسان کی بہتر زندگی کی کلپنا کرنا یہ ایک نورمیٹیف سٹیٹمنٹ بھی حالان کی ہے اس خوبصورت نوٹ پہ ہم اس باتچیت کو آج ختم کرتے ہیں آپ ہمارے سٹوڈیوم آئے ہم سے آپ نے باتچیت کی آپ کا بہت بہت شکریہ دنیا اسی کے ساتھ جو ہمارے listeners اس پروگرام کو سن رہے ہیں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج ہم سے بات کر رہے تھے آشوتوش بھاکونی وہ پرثم نام کے ایک NGO میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر digital learning سے related ان کا ایک project ہے اس میں وہ کام کرتے ہیں اور اس میں نئے نئے experiments وہ لگاتار کر رہے ہیں یہ ہمارا خاص پروگرام ہے ملاقات میں ہوں بھوپین سنگھ اور 91.2 FM پر آپ سن رہے ہیں بدلتی شہر کی دھڑکن ہیلو ہلدوانی آپ لگاتار ہمارے ریڈیو کو سنتے رہیے آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی آپ ہیلو ہلدوانی کو سن سکتے ہیں کچھ اس کے selected پروگرامز کو اور انٹرنیٹ بارے میں اور نیو میڈیا کے بارے میں ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں لیکن ہم بھی کہیں کہیں آج آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں بھی اس کا ایک جو صحیح پہلو ہے اس طرح کے پروگرامز کو آپ وہاں بھی سن سکتے ہیں آپ اتنی دیر تک بنے رہے آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ نمسکر